دن دہارے رہواتی علاقے کے ایک مکان کا تعلہ توڑ کر چوری کی واردات کو انجام دینے والے چھاتر آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اس آروپی کو پکڑنے میں ایک سو سی ٹی وی فوٹیج پولس کے لیے سب سے اہم سوراک ثابت ہوا ہی ریمور دیکھئے راجنگاو پولس نے شہر کے دین دیال کالونی میں دن دہارے چوری کی واردات کو انجام دینے والے آروپی کو اکرکار گرفتار کر ہی لیا پولس نے آروپی کے پاس سی ساڑھ تین لاکھ روپے کی چوری کے مال پر آمد کیا ہے آروپی کو گرفتار کرنے میں پولس کے ہاتھ لگے سی ٹی وی فوٹیج نے سب سے اہم سوراک کا کام کیا اگر کا رہنے والا ہے اور اس کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں کہ گھر کی مالی حضرت ٹھیک نہیں ہونے کارنے یہ سب گھٹنا کاریت کر رہا ہے اس کے پہلے بھی آروپی 1992 میں جیل کار چکا ہے اور ہم اس کو نہیں بول سکتے ہیں کہ گھر کی حالی والا ٹھیک نہیں ہے کیا آتن آتن ٹائپ کا سمجھ میں آ رہا تھا اور جب آروپی سے اس کا نام پتہ پوچھنے پر وہ بتایا کہ مکیس بھیانی 63 سال پتہ سورگی جیٹھا بھائی بھیانی پتہ کہ کیوڑا بھاری سیونگر وارڈ نمبر بارہ جیلہ رائے گھر کا رہنے والا ہے کتنے لاکھ کا مال ہے یہ ہمارے پاس جو پرادھے نے جو لسٹ دیا تھا وہ قریب قریبے تین لاکھ پچاس جار کا مال ہم کو ملائے دراصل بیٹے 20 اگست کو شہر کے شکلی پولس شوکی علاقے کے تین دیار کالونی میں رہنی والا ایک پریوار پولس کے پال سکتے لے کر پہنچا پریادی نے بتایا کہ 20 اگست کو روزانہ کی طرح سبہ وہ گھر سے باہر تالہ لگا کر جیوٹی کے لیے نکلی تھی لیکن شرام کو لٹنے پر گھر کا تالہ ٹوٹا ہوا ملا بیٹر جانے پر پتا چلا کہ گھر کے بیٹر علماری کے لوکر کو توڑ کر اگیاد چور نے تو نے چاندی کے زیورہ سہید نگری چوری کر لی ہے ریپورٹ درچ ہونے کے بعد پولس نے ایک وشیش ٹیم بنا کر آروپی کی کوجوین شروع کر دی دن دھارے ہوئی اس چوری کی گھٹنا کو گم بھیبتہ سے لیتے ہوئے پولس نے آس پاس لگے سیدیوی کیمرو کے فوٹیج کانگالے جس میں ایک ادھیر سندک جرکتی سائیکل پر گھومتا ہوا دکھائی دیا یہ فوٹیج آس پاس کے لوگوں کو دکھائی جوانے پر سندک جرکتی کی بیٹران برکہ پارا میں رہنے والے مکیش بہیانی کے طور پر ہوئی پولس نے جب فرک کی آدھار پر مکیش بہیانی کو پوچھتاچ کے لیے حراست میں لیا تو اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا عورت چکلی پروباری بھولا سنگھ یہ سب موقع پر پہنچے وہاں سب سے پہلے ہم نے ایک جگہ سے ہم کو سی سی دیو پوٹیج ملا جس کے آدھار پہ ہم لوگ آگے بڑھے ہیں جو چور ہے وہ سائیکل میں ریکی کرنے آیا تھا اور ہمیں ایسا پرتید ہو رہا تھا کہ وہ جو سائیکل ہے وہ کھرائے کا سائیکل ہے اس جسہ پہ ہم نے آگے بڑھنے کا پر آس کے اور سہترے میں جتنے بھی سائیکل دکان ہیں جہاں کھرائے سے سائیکلیں دی جاتی ہیں وہاں ویریفائی کی پولس کی پوشتاش میں آروپی نے پولس کو فلسہ کیا ہے کہ وہ رائے گھر کے ایک ایوڑا باری شیمنگر کا نباسی ہے جو فیلحال راجنگ گاؤں میں رہ رہا ہے اس نے تین ریال شفتر میں ریکی کرنے کے بعد انہیں مکان میں چوری کی گھٹنا کو اجڑام دیا تھا آروپی سپل سے تعلیٰ توڑ کر گھر کے بھی تر داکن ہوا اور علماری میں رکھے سونے چاند کے زیورات سہید پانچ ہزار روپے لے کر چمپت ہو گیا پولس نے آروپی کی نشاندہی پر چوری کے سامانوں کو برابط کر لیا ہے اس کے بعد آروپی کو گردتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج جیا گیا ہے حوالات کے لئے راجنگ گاؤں سی منولش کی ریپور